گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے حملوں کے چند ہفتوں بعد سات اکتوبر کو امریکہ نے القاعدہ اور اس کی حامی طالبان حکومت کے خاتمے کے لیے افغانستان پر فضائی بمباری کا آغاز کیا نومبر میں تقریباً تیرہ سو امریکی فوجی افغانستان کی سرزمین پر اترے اگلے نو سال تک یہ تعداد بڑھتی رہی اور صدر اوبامہ کے پہلے دور صدارت میں ایک لاکھ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی لیکن اس اضافے کے خاطر خواہ نتائج برامد نہ ہو سکے اور صدر اوبامہ کی دوسری مدت صدارت کے اختتام تک افغانستان میں صرف تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار فوجی رہ گئے تھے صدر ٹرمپ غیر ملکی جنگوں سے امریکہ کو نکالنے کے وعدے کے ساتھ منتخب ہوئے مگر اگس دوہزار سترہ میں انہوں نے مزید ساڑھے پانچ ہزار فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا جس سے وہاں تائینات فوجیوں کی تعداد چودہ ہزار تک پہنچ گئی طالبان کے ساتھ معاہدے کے لیے دوہزار اٹھارہ میں مذاکراتی عمل کے آغاز سے اب تک امریکی فوجیوں کی تعداد میں تقریباً دوہزار کی کمی ہو چکی ہے اس وقت افغانستان میں موجود بارہ ہزار امریکی فوجیوں کی تعداد آئندہ چار ماہ میں کم ہو کر آٹھ ہزار چھے سو رہ جائے گی